اسلام علیکم ایوری وان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بچھائے جس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے اور جب یہ ماہ رمضان قریب آ رہا ہوتا تھا تو دن وقت گن گن کے گزارتے تھے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور یہ مہینہ ایسا ہے جسے ہم سب کو اپنے دل پر بٹھا کے اور اپنے پلکوں پر بٹھا کے اس کا ویلکم کرنا چاہیے اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے پورا مہینہ گزارنا چاہیے اور یہ مہینہ بہت 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 برکتوں والا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر انسان دیکھ پاتا کہ اس مہینے میں کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں تو وہ اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ پورے سال ہی رمضان ہو اس کے اندر اتنی برکتیں ہیں جو انشاءاللہ جب ہم قیامت کے دن جب ہم جمع ہوگے اور جب ہمیں دکھایا جائے گا کہ رمضان کی کیا کیا برکت ہے اور کن کن لوگوں نے کیسی کیسی نعمت دلوٹی ہے اسی دن ہم جو ہم یہاں رمضان میں ٹوٹی ٹوٹی جو محنت اور عبادت کرتے ہیں ہم دیکھ پائیں گے کہ یہ ہمیں رمضان کے تیس روزی کے بدلے ملا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں اور ہر رمضان ہر انسان کوئی نہ کوئی ریزیلیشن بناتا ہے انسان ریزیلیشن ٹھرٹی پرس کے لئے بناتا ہے ایسے کبھی بنا سکتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے کہ کہتے ہیں اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی مس بھی کر رہا ہے شیطانی کر رہا ہے تو وہ اس کے نفس کا مسئلہ ہے اور یہ سب سے زیادہ دراؤنی بات ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی آپ اپنے نفس پہ کابو نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ واقع ہی گوھر کرنے والا مسئلہ ہے اگر اس میں بھی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حلال اور حرام کمائی کا ڈیفرنس کیا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے کوئی کام میں ہے جسے ہم مہنت تو کر رہے ہیں پیسے تو مہنت سے ہی آتے ہیں لیکن ہم اس مہنت کو حرام کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں اور اس کا تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ہونا اور آخرت میں تو بہت ہی بینڈ بجنے والی ہے تو یہ مہینہ ہمیں وہ چیز سوچنے کا موقع ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں نے رمضان میں اپنی زندگی چینج کری ہے جس میں سے میں ایک تھی پچھلے سال میں نے ایک دم پکی نیت کر لی تھی کہ بس اب اب نہیں چاہیے اب جیسا بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی کیونکہ رمضان میں آپ ڈیسیجن لیتے ہو کیونکہ آپ کی شیطان بند ہوتا اور ہر انسان اچھا ہوتا اللہ نے سب کو اچھا بنایا بس ہمیں نفس پہ کنٹرول کرنے آنا چاہیے لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے اور جیسے عید کے بعد سے آنے لگتا ہے ہمارے دل کے اندر آتا ہے ارے میں یہ کیسے کروں گی میں اس کا کیسے کروں گی یہ بلز کیسے ہوں گی کیونکہ جو انسان کو عادت ہو جاتی ہے اس کا مائی کیو سے لگتا ہے میں حلال کے طرف جاؤں گی تھوڑا سلو انکم ہوگا ایسا انکم نہیں ہوگا اور پھر یہ وہ تو تو شیطان آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں اس کو بہت خوبصورتی سے پریزنٹ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کو آپ کی مجبوری دکھاتا ہے تو انسان کا سوچتا ہے اس دنیا میں یہ تو میری مجبوری ہے بہت انپوچنٹلی جب آپ سمجھ نہیں پاتے ہو کہ یہ آپ کی مجبوری نہیں بلکہ شیطان کا حملہ ہے تو اس پہ افسوس کرنا تو صرف بہت چھوٹا ورڈ ہے کیونکہ وقت نکل جاتا ہے اور خدا نہ خاصتا اگر ایسی ہی حالت میں ہم اللہ کے پاس بلال لیے جائیں گے تو پھر تو اللہ ہی بہتر جانے ہمارا کیا ہوگا ستکفر اللہ اللہ بچائے ہمیں ایسی چیزوں سے اللہ ہمیں حلال روزی کی طرف لے کے جائے اور ہمیں ہمت دے کہتے ہیں نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کو پکڑنا اور اللہ کی حکموں کو پکڑ کے رکھنا اور سنتوں پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلا ہے اور آج وہ دن آئی گیا ہے کہیں نہ کہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی نفس پہ کنٹرول کریں اور نیت کریں کہ ہمیں چیزیں چینج کرنی ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا یہ باتیں کہیں گئی ہیں حدیثوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو انسان غلط کام نہیں چھوڑتا چاہے وہ اپنے کام کا ذریعہ ہو اور حلال حرام ڈیفرنس نہیں سمجھتا ہے انکم میں اور جھوٹ بولتا ہے کینا کرتا ہے لوگوں کو دکھ پہنچاتا ہے اور چوریاں کرتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے کہتے ہیں ایسے انسان کے اللہ کو نہ اس کی بھوکی نہ اس کی پیاس کی ضرورت ہے تو آپ کا روزہ زائع ہو جاتا ہے آپ کی عبادتیں زائع ہو جاتی ہیں اور یہ سال ہی عبادتیں کہتے ہیں نا سب دس بین میں چلے جاتی ہے آپ کی ان ساری حرکتوں کے وجہ سے تو ہم کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا ہمارے اندر ایفرٹ لائے اور چیزیں چینج کریں obviously رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اور بہت ساری لوگ ٹی وی بند ہوتا ہے میوزک بلکل نہیں سنتے چاہے وہ گاڑی ہو گھر ہو ناج گانا بند ہوتا ہے موڈسٹ کلوڈنگ میں ہم آ جاتے ہیں اور سر سے پلو نہیں ہٹتا تو یہی یہی اصل چیز ہے جو رمضان ہمیں آ کے سکھا کے جاتا ہے کہ ایسی ہی زندگی جینی آپ نے کبھی دیکھا کہ رمضان میں آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہو جو کبھی کبھی آپ نورمل لائف میں نہیں کرتے ہو اور کچھ لوگ زیادہ در نورمل لائف میں نہیں کرتے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ رمضان میں جب آپ یہ کرتے ہو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے آپ نے نوٹس کیا ہے کہ رمضان میں جب آپ یہ ساری چیزیں پولو کرتے ہو اید کے دن آپ کے چہرے پہ کتنا نور ہوتا ہے صرف تیس دن کی عبادت اور پریزگری سے imagine تو جب ہم زندگی ویسی جینے لگیں گے تو ظاہر سی باتیں ہمارے چہرہ بھی نور سے بھر دیا جائے گا ہماری روزی بھی جو سکون ملتا ہے نا اس زندگی میں وہ سکون آپ کوئی بھی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں اور بہنوں پلیز کوشش کریں کہ اس رمضان کو اپنی زندگی چینج کرنے کا زریعہ بنائے اور اس میں ایسی محنت کریں ایسی محنت کریں کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے انشاءاللہ آخرت بھی بدل جائے اور اللہ تو ویلکم کرنے کے لئے ہمیں ریڈی ہی ہے کہ یہاں پہ ہم کتنا بھی کس کے ساتھ کچھ نوک جوک ہو جائے کچھ ہو جائے وہ ہمیں ڈیزون کر دیتے ہیں کہ اب مجھے بات نہیں کرنی جو بھی میرے ساتھ جو بھی کہ اب بات نہیں کرتے لیکن اللہ تو اپنا دل کھول کے رکھتے ہو تو کہتے ہیں میں تو ویٹ کرتا ہوں کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا اور مجھ سے توبہ کرے گا اور میں اسے کہوں گا کہ آہ میرے بندے آہ I have forgiven you سو ہم کوشش کریں کہ یو نو ہم اس لائق بنیں کیونکہ اللہ جب اتنا رحیم ہے اور کریم ہے تو ہم کیوں نہ ایک اچھے 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 انسان بنے جیسے انہوں نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اشرف المخلوق کہا گیا ہے سب سے بہترین یو نو کریشن تو ہم کیوں نہ وہ بن کے دکھائے اور کیوں نہ ہم اپنے ماباپ کی عزت کا ذریعہ بنے اور ان کے سر کا تاج بنے قیامت کے دن تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی بدلے ہمارا ظاہر بھی بدلے ہمارا باطل بھی بدلے اور you know بس اللہ کو خوش کریں اور ان کے حکموں کو فالو کریں I really hope کہ رمضان آپ میں سے جو دیکھ رہا ہے جو نہیں بھی دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی life کا changing منت رہے changing year رہے اور changing moment رہے مطلب بس I really 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 pray please پوری امت کو پوری انسانیت کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کرونا جیسی وبا سے you know بچائے اور ہم سب کی حفاظت کرے اور آفیت کے معاملے رکھے اور ہم سب کو استقامت دے اللہ حافظ